رنگز آف پاور سیزن ون اپنے اقتتام کو پہنچا اور بلا شبہ یہ سیزن تمام ابھی تک آنے والے سیزنز اور ویب سیریز سے سب سے بہترین تھا اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ اور اس کے علاوہ فینز فالوینگ اور اس کے ویوز گہ رہے ہیں یعنی لارڈ آف دا رنگز دا رنگز آف پاور سیزن کا صرف نام ہی بڑا نہیں یہ واقعتن ایک بہت بڑا سیزن ہے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فینز اکٹے کیے فٹوری ایکٹنگ اور ڈائریکشن کی وجہ سے ہی سب سے بڑا نہیں بلکہ یہ سیزن پینچلی بھی سب سے بڑا سیزن ہے یعنی آج تک بننے والا سب سے زیادہ ایکسپنسیو ویب سیریز سیزن یہی ہے دا رنگز آف پاور دا لارڈ آف دری اب آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے صرف کوپی ریٹ خریدنے کے لیے دو سو پچاس ملین ڈالرز لگا دیئے گے یعنی دو سو پچاس ملین ڈالرز میں مارول کی اچھی خاصی پوری مووی بن جاتی ہے اگر ہم بات کریں ڈاکٹر سٹینج کی تو وہ بھی تقریباً دو سو ملین ڈالر کے اندر بن گئی تھی اور اسی طرح تھور لیو اینڈ تھنڈر یہ سب سے زیادہ مہنگی مووی ابھی تک مارول کی رہی ہے اور یہ بھی دو سو پچاس ڈالر کے اندر کمپلیٹ بن چکی تھی بھئیہ ان کو اس بات کی پرواہ ہو تو کیسے ہو جبکہ ایمازون کے سی ایو جیف بیزوز بھائی جان نے کہا کہ پیسے کے فکر نہ ہو بس سٹیشن بننا چاہیے اس کے علاوہ اگر میں دنیا کی بہترین اور ایکسپینسیو سیریز کی بات کروں جیسا کہ گیم آف تھرونز جیسا کہ سٹینجر ٹھنگز اس کا ایک ایک اپیسوڈ تقریباً بیس پچیس ملین میں بڑھ صاحب سے ابھی تک آنے والی سب سے مہنگی ترین ویب سیریز دہ رنگز آف پاور ہیٹ اینی اگر ویڈیو کے اندر ہم دہ لارڈ آف دہ رنگز آف پاور کی ٹوٹل انکم پہلے سیزن کی ٹوٹل انکم کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اور ہاں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لازمی لائک کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے عزت دیں بائی بائی